السلام علیکم ویلکم ٹو مدن میڈیا آپ سن رہے ہیں محمد مدنی کی آواز ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سب کو میری طرف سے رمضان مبارک جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ شروع ہو گیا ہے تو میں نے سوچا کیوں نہ اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ اپنے مذہب اپنے دین یعنی کہ اسلام کے بارے میں بات کی جائے اس لیے آج میں جو انٹرسٹنگ ٹاپک لے کر آیا ہوں اس ٹاپک کا نام ہے مسجد نبوی کے آٹھ ستون آج کیسے ویڈیو میں میں آپ کو مسجد نبوی کے ان مشہور آٹھ ستونوں کی تاریخ کے بارے میں بتاؤں گا تو ویڈیو کو پوری دیکھئے گا تو شروع کرتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو مدینہ منورہ میں مسجد نبوی آٹھ مزین ستونوں پر مشتمل ہے جنہیں عربی زبان میں اسا تین کہا جاتا ہے ان میں سے ہر ستون پر سنہر حروف میں ان کے نام درج ہیں ان ستونوں کے درمیان ایک ریاض الجنہ ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرے گھر اور ممبر کے درمیان مقام ریاض الجنہ ہے یہاں آنے والے ظاہرین ناماز اور نوافل کی ادائیگی کی سعادت حاصل کرتے ہیں مسجد نبوی کے آٹھ ستون پرانے ناموں پر مشتمل ہیں ان ستونوں کے ساتھ اہد نبوت سے کئی تاریخی واقعات وابستہ ہیں ان ستونوں نے روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھمبت کو تھام رکھا ہے اہد نبوت میں یہ ستون خجور کے تنے پر مشتمل تھے جو بعد میں باقاعدہ تمیراتی مواد سے بنائے گئے چودہ سو چالیس سال کے دوران خجور کے تنے سے بنائے گئے ستون پتھروں میں تبدیل ہو گئے تو سب سے پہلے ستون کا نام المخلقہ ستون ہے یہ ستون نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مسلح شریف کی ایک علامت ہے جسے المتعبہ المعطرہ بھی کہا جاتا ہے اس ستون کے پاس صحابہ کرام کی نماز تواتر کے ساتھ ملتی ہے سلمہ بن اقوا کی روایت کے مطابق المخلقہ ستون محراب نبو شریف میں واقع ہے اس پر جلی الفاظ میں استوانہ المخلقہ کے الفاظ درج ہے روایات کے مطابق یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نوافل ادا فرمایا کرتے تھے دوسرے ستون کا نام استوانہ سید عائشہ ہے یہ ستون ممبر قبر رسول اور قبلہ کی طرف تیسرا ستون ہے یہ ستون محاجرین کے نام سے جانا جاتا ہے محاجرین یہاں پر جمع ہوتے تھے سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ تحویل قبلہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر نماز ادا فرماتے تھے اس کے بعد آپ محراب کی طرف متوجہ ہوتے حضرت ابو بکر حضرت عمر اور ابن زبیر رضوان اللہ علیہم بھی وہاں پر نفل ادا کرتے تھے تیسرے ستون کا نام ہے استوانہ توبہ یہ ممبر کا چوتھا قبر کا دوسرا اور قبلہ کا تیسرا ستون ہے اسے ابو لبابا کے نام سے جانا جاتا ہے بنی قریضہ کی جنگ میں نبی کے فرمان کی خلاف ورزی کے بعد ابو لبابا نے خود کو اس ستون کے ساتھ باندھ دیا تھا ایک دوسری روایت کے مطابق جنگ تبوک کے موقع پر پیچھے رہ جانے پر ابو لبابا نے خود اس ستون کے ساتھ باندھ لیا روایات کے مطابق انہوں نے قسم کھائی تھی کہ جب تک رسول اللہ انہیں نہیں کھولیں گے وہ اسی جگہ خود کو باندھے رکھیں گے پھر جب قرآن پاک میں ان کی توبہ کے نزول کے بعد انہیں کھول دیا گیا چوتھے ستون کا نام ہے استوانہ اسیر یہ ستون روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گھرکی سے متصل ہے اس کے ساتھ ہی مشرق کی طرف توبہ ستون ہے اس جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر رکھا گیا پانچوے ستون کا نام ہے استوانہ حرس یہ ستون مسجد نبوی کے شمال میں استوانہ توبہ کے عقب میں واقع ہے یہ ستون علی ابن ابی طالب کی نسبت سے منصوب ہے اس کے ساتھ بابے رسول اللہ ہے یہاں پر حضرت علی مسجد کی پہرداری کے لیے بیٹھا کرتے تھے چھٹے ستون کا نام ہے استوانہ وفود یہ ستون مسجد نبوی کے شمال میں استوانہ حرس کے پیچھے واقع ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عربوں کے وفود سے ملاقات کے لیے یہاں تشریف فرما ہوتے ساتھویں ستون کا نام ہے استوانہ مقام جبریل یہ ستون مسجد نبوی کے شمال مغربی کونے میں ہے یہ ستون دیوارِ حجرہ میں بنایا گیا ہے اور آٹھویں ستون کا نام ہے استوانہ تحجد یہ ستون مسجد کے شمال سے حجرہ حضرت فاطمہ کے عقب میں واقع ہے اسی میں محراب واقع ہے اس کی بائے جانی بابِ عثمان جسے بابِ جبریل کا نام بھی دیا جاتا ہے موجود ہے یہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک چھوٹی چٹائی لے کر نکلتے اور بیعتِ علی کے عقب میں بچھا کر نماز ادا کرتے زیادہ تر تحجد کی نماز یہاں پر ادا فرماتے کسی صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں تحجد ادا کرتے دیکھا تو انہوں نے بھی نماز ادا کی صحابہ کو بھی جمع کر لیا جب صحابہ زیادہ ہو گئے تو چٹائی منگوائی گئی پھر اسے لپیٹا گیا اور مسجد میں داخل ہوئے تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو جس میں میں نے آپ کے ساتھ یہ امیزنگ انفرمیشن شیئر کی آپ اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے مجھے کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیں ویڈیو اچھی لگنے کی صورت میں لائک کر کے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں مزید ایسی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو پریس کر کے آل پر کر دیں تاکہ آپ کو میری ہر ویڈیو کا نوٹیفکیشن ٹائم پر مل سکے ٹائم پر مل سکے